اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ خیر خیرے سے ہوں گے اور اس وقت آج میں اس قرونی کے اندر انٹر ہو رہا ہوں اور اس کے اندر میں جب بارش آئی تھی تو اس کے بعد جب اس قرونی کے جو حالت تھی وہ میں آپ کو شیئر کرنے لگا ہوں تو آپ نے ویڈیو انٹر کو آج کنی آج سٹارٹ کرتے ہیں اندر سٹارٹ ناو ابھی میں نے تھوڑ دیر پہلے انگونا کھانا دیا ہے کھانا دینے کے بعد یہ تھوڑی سی ریلیکس ہو گئے ہیں پہلے یہ کنٹرول بھی نہیں ہو رہے تھے آگے بچھے بھاگ رہے تھے تو میں تھوڑا سا پرشان تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے میرے ساتھ اور اس وقت میں قرونی کے اندر داخل ہو چکا ہوں اور جو کہ آپ کے سامنے ہے یہ معصوم سا جانور بہت پیارا سا جانور ہے جو کہ بہت پیارا پیارا خوبصورت سا اور یہ بھی بیٹھا ہے اور یہ بھی دیکھیں یہ میرے ہاتھ کو بار بار چھونے کوشش کر رہا ہے یہ دنگا بلکل سا ہم سجاتا ہے اور پہلے جب میں لے کے آئے تھا یہ بلکل یہ مجھے ہاتھ سے ایسے بھاگتے تھے جیسے میں ان کو جیسے ایک نئی چیز ہوتی ہے بندہ در جاتا ہے تو الحمدللہ آپ یہ چکس کریں یہ چار ہیرا سیل چکس اور وہ جو دو چکس ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ گولڈن دیسی چکس ہیں اور ان کو نا یہ والے جو سیل چکس ہیں یہ والے سیل چکس ان کو مارتے تھے تو اس لئے میں نے ان کو الگ کر دیا ہے تاکہ وہ ان کی مار سے بچ سکیں کیونکہ یہ ہیرا سیل چکس ہوتے ہیں جو بھی اسیل چکس ہوتے ہیں وہ لڑائی میں بڑا تیز ہوتا ہے تو اس لئے لڑائی سے بچانے کے لئے ان کو میں نے الگ کی ہے اور یہ بڑا خرگوش ہے بریڈر پی آ رہے ہیں لیکن ابھی تک اس نے بریڈ نہیں کی اور یہ بیٹھ ہے کیونکہ ان کو میں نے آ لیا تھا ان کا کیج سیٹ اپ نہیں بنایا تو جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا تنگ کرتے ہیں انہوں نے ابھی تک بیٹ نہیں کیا اسی وجہ سے کیونکہ یہ تھوڑا سی میرے اپنی میسٹیک ہے تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا یہ کرتے ہیں یہ ہے خرگوش یہ ہے انگورہ لیڈ آئی خرگوش اور اس وقت میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کلونیا میں اس کی بٹکیں کھڑی ہیں تو ان کو میں بھی ابھی تک نہیں اتار پایا لیکن اب دو تین دن کے بعد میں فری ہو جاؤں گا اپنے کام سے اس کے بعد میں سٹیپ بے سٹیپ چلتا رہوں گا اور اب سٹیپ بے سٹیپ ان کلونی کے اندر سسٹم کو پڑھاتا رہوں گا تو اب یہ دیکھیں یہ بہت پیارے اور خوبصورت خرگوش ہیں اور ان کلونی کے اندر میں نے ویزٹ کیا ہے کیونکہ جب بارش آئی تھی بارش کے آنے کے بعد یہ جو مٹی ہے بلکل سخت ہو چکی تھی لیکن اب خرگوشوں نے ان کو تھوڑا سا نرم کر دیا ہے اپنے پنجوں سے اور ایک اچھی سسٹم بنا لیا ہے اور انہوں نے یہ والا جو ہے سراخ بنایا تھا یہ والا سراخ نے انہوں نے بنایا تھا لیکن یہ بنانے بناتے ہیں پھر کوڑ توڑ دیتے ہیں کیونکہ جو نیچی والتے ہے وہ ہے چھت کی تو چھت کا جو ہے وہ پکی ہے جس کے ویسے ان کی یہ جو بناتے ہیں یہ کامیاب نہیں ہوتی جس کے لئے ان کو تھوڑا سی پرابلم ہے تو اب میں دو تین دنوں کے بعد ان کو میں نے اب ایک سیپری سسٹم ان کو بنا کے دینا ہے جس کے ذریعے یہ بڑی جلدی سے آپ بریڈ بھی کریں گے اور اس کے علاوہ میں ایک دو اور جوڑے بھی لے کے ہوں گا تاکہ وہ بچے دیں اور اپنی نسل کو بڑھائیں تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کا اب یہ دو چکس ہیں یہ اوشر اوشر کا اس جالی کے اندر آرہے ہیں لیکن یہ علاقہ ہیں تو پہتر ہی ہیں کیونکہ پھر ان کو یہ چکس ماریں گے کیونکہ پھر ان کو یہ چکس ہیں یہ والا چکس ہیں ان کو ماریں گے جس کے لئے سے تھوڑا سا یہ ہے اور یہ جو خرگوش ہے اس کو مجھوڑتا ہے بھوک لگی ہو یہ بنی کیا کر رہا ہے میرے کپڑے کو بار بار ٹچ کرتا ہے میرے ہاتھ کو بار بار ٹچ کرتا ہے بہت پیارا خرگوش ہے یہ دیکھیں بہت ہی معصوم سچانوال ہے تو امید کرتا ہوں آج کا جو میرا ویلوگ ہے آج کا جو میرا ویلوگ ہے وہ بہت پسند آیا ہوگا تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کا دیا کریں اور گھنٹی کو پریس کا دیا کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وہ اب تک باسہ نہیں پہنچ سکے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیشن